ادھر تصویر کیمرہ میں قید ہوئی اور ادھر بلیک میلنگ کا دور شروع اب کوئی کرے تو کرے کیا اور یہی سے شروع ہوتا ہے نمائش کے اس کاروبار کا سب سے گھنونا کھیل سچ ہے بولی ووڈ میں ہاتھ آزمانی آئی لڑکیوں کی مارکٹ میں کوئی کمی نہیں ہے اس لیے اپنی کہانی کے کردار تلاشتے بلو فلم کے نرماتا نردیشک انہیں چھانسہ دینے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں ان لڑکیوں کو کبھی پورپولیو کے نام پر تو کبھی اوڈیشن کے نام پر کم سے کم کپڑوں میں فلمہ لیا جاتا ہے جیسا کوئی بکنی کا شاٹ ہو تو لڑکی کو بولا جاتا ہے کہ آپ بکنی پہن کے بتاؤ آپ کیسے لگتی ہو بکنی میں اور کبھی ایسے بھی سنا ہے کوئی ریپ سین ہوتا ہے فلم میں اور لڑکیوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ ریپ سین کر پاؤ کی نہیں پاؤ گی ہم کو کر کے بتاؤ ایسے بھی ہوتا ہے بہت سارے ہوتل کے رومز میں آڈیشنز ہوتا ہے بہت سارے اور لڑکیوں کا ریکارڈنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے لڑکی کو اس دھندے کے اندھیروں میں تھکلنے کا تیر پہلے تو لڑکی کی ننگی تصویروں کو بازار میں عام کرنے کی دھنکی دی جاتی ہے اور پھر کمزور پڑی لڑکی کو بلو فلم میں کام کرنے کے لیے رازی کر لیا جاتا ہے یعنی باہر سے خوبصورت دیکھنے والی یہ دنیا اندر سے بدشکل اور بہت دھیانک ہے ممبئی میں سٹرگلر لڑکیوں کا استعمال کرنا یہ ڈریکٹر بہت خوبی جانتے ہیں دولی بھی اسی سازش کا شکار ہوئی تین سال پہلے فلموں کا خواب لے کر ممبئی آئی ڈالی کو سی گریٹ فلم کے ایک ڈریکٹر نے بلو فلم کے وازار تک پہنچا دیا اوڈیشن میں ہی پہلے پوچھا کہ آپ اس ٹیٹ کے سینز کر سکتے ہو یا نہیں اور اگر کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ اوڈیشن میں ہی ایسا سین کر آیا تو ہم لوگ کو یہ فیل ہو گیا کہ ہاں ممبئی میں ایسا کرنا ہے تو ہی کام ملے گا نہیں تو پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہو لیکن دھوکے بازی مجبوری اور سمجھوتوں کے بیچ بچتے بچاتے یہ انڈسٹری یوں ہی چلتی جاتی ہے بلو فلموں کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے ممبئی جیسے مہانگروں میں لڑکے لڑکیوں کی ایک ایسی نئی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو اس کام کو بطور پیشہ اپناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس گھنزے میں انسانیت اور اوٹول کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم بکتا ہے تو صرف سیکس سیکس اور سیکس موسیقی موسیقی